سعودی صحافی جمال خشوگی کی لاش مل گئی برطانوی میڈیا کا دعوی جمال خشوگی کی باقیات استمبول میں سعودی کاؤنسل جنرل کے گھر کے باقی چسے ملیں جمال خشوگی کا چہرہ مسخ کر کے جسم کو کئی حصوں میں کٹا گیا سکائی نیوز کا دعوی سعودی صحافی جمال خشوگی کو منظوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا سعودی عرب سے آرے والی پندرہ رکنی چیم اور کونسل خانے کے تین ارکان ملوث ہیں ترک صدر تیو بردوان کا ترک پارلیمنٹ میں خطاب کہا سعودی عرب نے قتل کا اعتراف کر لیا تو قاتلوں کی نشانتیں ہی بھی کریں تیو بردوان نے کہا صحافی کے قتل ترکی کی سرزمین پر ہوا تحقیقات بھی ترکی کے آئین کے مطابق ہوں گی ذمہ داروں کو قانون کے شکنجے ملائیں گے موسیقی پاکستان نیستانisis اپنیشتو ریمین ملت We enable toция کیونکی چکاڑی چکز اگر چند خطابین نیستانسے ان عنوال میں باپنیشتی Rafael questão موسیقی ہمارے اگلے تین سے چھ ماہ سخت ہوں گے مشکل حالات سے لکننے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں ہم جو بھی اصلاحات کریں گے اس کا اثر آنے والے دنوں پر پڑے گا قرض اتارنے کے لئے مزید قرض و کی ضرورت ہے وزرعظم عمران خان کا سعودی عرب سرمائے کاری کانفرنس سے کتاب عالمی سرمائے کاروں کو مادنیات گیس سیاحت اور ہاؤزنگ میں سرمائے کاری کی داور وزیرعظم عمران خان اور سعودی فربہ رواح شاہ سربان کی ملقات بحمی دلچسپی کے بور پر تماتل خیال وزیرعظم سے سعودی وزیر خزانہ وزیر تجارت سرمائے کاری وزیر تورائی اور مادری وسائل کی ملقاتیں بزنس کمیونٹی کے لیے وان ونڈو آپریشن شروع کر رہے ہیں تاکہ اس اربعہ کاروں کو کوئی مشکل نہ ہو وزیرعظم پاکستان کی بریفنگ سعودی وزرعہ کا پاکستانی معیشت میں دلچسپی کا اظہار سعودی وزیرعظم عمران خان کی ملقات بحمی دلچسپی کا اظہار چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مزر عالم پر مشتمل بینچ کل اپیلوں کی سماعت کرے گا ادھر کیپٹن ریٹائٹ سفدر نے نیاب کشاور میں طلب کیے جانے پر لخور ہائی کورٹ سے دس دن کی حفاظتی زمانت لے لی بطور وزیرعظم اپنے ہر فیصلے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں جس نے الزام لگانا ہے عبامی عدالت میں لگائے ہم جواب دیں گے شاہد خاخان عباسی کا حریفوں کو مناظرے کا چیلنج کہا ایلینڈ جی کے حوالے سے بطور وزیرعظم بطور وزیر ہر الزام کا سامنا کروں گا اور جواب دوں گا اپوزیشن نے حکومت کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا اکتیس اکتوبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلائے جانے کا انکان مولانا فضل و رحمان نے رابطے شروع کر دیئے حمزہ شہباز نے بھی پیپلز پارٹیسیبل بیٹنے کا اشارہ دے دیا کہتے ہیں آج یا کل ملک کی خاطر ایک اٹھا ہونا ہوگا اپوزیشن کی میل ملاقاتوں اور حکومت کے خلاف الائنس پر فواد چودری کا آسف زرداری کو مشورہ کہا سیاستدانوں کے بجائے وکلا سے ملاقاتیں کرنے کو ترجیح دیں حکومتیں ایک خراردادوں سے نہیں جاتی اس کے لیے ووٹ چاہیے آپ نوٹ بنانے کے چکر میں ووٹ کوا بیٹھیں پنجاب میں آپوزیشن کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ایک بار پھر ایوان کے باہر دھر نہ دے دیا حکومت کے خلاف شدید نارے بازی اسیمبلی میں ہونے والی توڑ پھوڑ پر نون لیگ نے اپنی اور پنجاب اسیمبلی میں اپنی الگ الگ ویڈیوز جاری کھی ایوان میں ہنگام آرائی کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی قائم چودہ روز میں تحقیقات مکمل کرے گی پنجاب اسیمبلی میں ہنگام آرائی کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی برا آتی گئی ہے کسی طرح بھی اپوزیشن کے دباؤ میں نہیں آئیں گے جو نقصان کیا وہ بھرنا پڑے گا سپیکر پنجاب اسیمبلی چودری پروے سلاحی کی میڈیا سیگفتگو فیازل حسن چوہان بی حمزہ شہباس پر برسے کہا آپ کو اور آپ کے والد کو حکومت کرنا آتی ہے نا اپوزیشن پی کے اکھتر کے زمنی الیکشن میں بھائی کو ٹکٹ دلانا غلط فیصلہ تھا اپنی غلطی تصریم کرتا ہوں آئندہ خاندار کے کسی فرد کے لیے ٹکٹ کی سفارش نہیں کروں گا گوورنر خیبر پختون خار شاہ فرمان نے اعتراف کر دیا تحریک انصاف پہلے حکومت کرنا سیکھے دھمکیاں نا دے فیصل وہدہ آوالو اور ان سے کہا کہ جو سندھ کا پانی بند کر دیں گے اگر انہیں سرکاری ملاجمت چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں وزیر اعلی سندھ کے وفا کے وزیر پر لفظی تیر کہا بڑی باتیں ہو رہی ہیں اٹھارمی ترمیم گول بیٹ کر دیں گے این ایف سی میں صوبوں کا حصہ کم کر دیں گے یہ اتنا آسان نہیں آزربائی جان کے چیف آف سٹیف بارڈر کی سروس کا جی ایچ کیو کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری بھی پھول چڑھائے آرمی چیف ڈینل کمر جاوید بادفاس ملاقات میں علاقہ ای امن و استحقام اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال پنجاب پر میموڈ سائکل سوار کے لیے ہیلوٹ لازمی قرار لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا آئی جی پنجاب کا دالتی احقابات پر عمل درامت کا حکم فیصلہ بات ملتان راوپنڈی سرگودہ بہاولپور کے سی ٹی او سے عمل درامت کی ریپورٹ تلا اسلامباد میں پولیس اہلکاروں سے بتتمیزی کرنے والی ڈاکٹر شہلا کی زمانت منظور ملزمہ کو پچاس ہزار پی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم جوڈیشل موجسٹریٹ ساقیب جواد نے درخواست پر فیصلہ محفوظ سنا دیا یٹیلیٹی سٹوٹس بلازبین ڈی چاک سے ناو پھر دھرنے کا دوسرا روز ادھر کارپورشن مختلف کمپنیز کے ارپو روپے کی نادہ ہندہ نکلی چینی چاول دالوں زمیت مارے خرید لیا مگر سنتخاروں کو ادایا نہ کی یٹیلیٹی سٹوٹس کے بعد اشیاء تیار کرنے والے فیکٹریوں بھی مالی بہران سے دو چار پی ایس او میں 23 روپے کی کرپشن کا معاملہ نیب نے پاکستان سٹیل آئل اور سٹیٹ آئل اور بائیو کام کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا سابق ایم ڈی نائم یاہیہ میر سمیت آٹھ افراد نامزد ملزمان نے اختیارات کا غلط استعمال کر کے قومی خزانے کو عرب اور روپے کا نقصان پہنچایا شمالی وزیرستان میں امن اور خوشحالی لہٹ آئے زربیست کے دورہ انتباشدہ پانچ سو سے زائد گھروں کے مالکان میں امدادی چیک تقسیم جی او سی میجر جنرل ممتاز حسین نے متاثرہ گھرانوں میں چیک تقسیم ہی تھی ہے کراچک اور انگی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کی ڈی اے کی ٹیم پہنچی مگر مکینوں کی بڑی تعداد وہ زہمت کے لیے جمع ہو گئی ٹیم آپریشن کیے بغیر واپس روانا مکبوزہ کشمیر میں کابز فوج کی تہشت کر دی جاری پور امب مارچ پر دھاوہ بول دیا بھوریت رحمہ یاسین ملک زیر حراست دیگر کو گھروں میں نظر بند کر دیا زیراکول گام میں بھارتی جاریت سے شہادتوں کی تعداد دس ہو گئی ٹیم پاکستان کا اگلہ امتحان پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کل کھلا جائے گا ٹروفی کی مدکھائی آج ہوگی یو اے ای میں آسٹریلی بلے بازوں کے ہوش اڑانے والی سپنر بلال آسف وطن واپس پہنچ گئے سیالکورپ میں شامدار استقبال ہوا اور قومی ویمن ٹیم کی بولر سن آمیر چھا گئے آئی سی سی کی ویمنز ون ڈے رانکنگ میں نمبر ون قرار سن آمیر پہلی پزیشن حاصل کرنے والی پہلی خاتون فرگیٹر بن گئے